اگر آپ کا نام کیا ہے کیون مائی کیون مائی اگر آپ کی عمر کتنی ہے دوستو میں اس وقت ڈیزرٹ کے اندر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک ڈیزرٹ کا ایریا نظر آ رہا ہے ڈیزرٹ کے ایریا کے بیچوں بیچ ہندو کمیونیٹی کا ایک بہت بڑا گاؤں یہاں پر آباد ہیں یہ میرے چاروں طرف ہندو کمیونیٹی کے لوگ یہاں پر ایک بہت عرصے سے آباد ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا طرز زندگی کیسا ہے ان کا رہن سہن کیسا ہے ان کا لباس کیسا ہے یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ گو ہے یہ بھی آپ لوگ کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں اس کو سیدھا کریں دوستو یہ بھی ایک خطرناک قسم کا جنور ہے یہ کارتا بھی ہے یہ کارتا بھی ہے یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں اس کو اس کو چولستان کے اندر سے ڈیزرڈ کے اندر سے یہ بچہ پکڑ لے گا اس کو بچہ بھی پکڑ لے گا اس کو چھوڑے ذرا نیچے بھاگیا ہے گی؟ نہیں بھاگیا ہے یہ پالتو ہے؟ نہیں نہیں یہ کارتا میں پکڑ لے گا دوستو یہ بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ کارتا میں دیازرڈ کے اندر سے اس کو پکڑ کے لیا ہوں یہ بھاگ نہیں سکتے نہیں بھاگ سکتے دوستو اس گاؤں کے اندر تقریباً دوستوں کے لگ بھاگ ہندو کمیونٹی کے لوگ آباد ہیں اور یہ بوریا قوم کے ساتھ تعلق ہے ان کا یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ یہ سی کا ہے شے کندی آلی ہوندی ہے جو کانٹوں والی سی ہوتی ہے یہ آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ یہ چولستان تھے چولستان کے اندر سے وہاں سے شکار کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا گوشت بناتے ہیں دوستو یہ ڈیزرڈ کے اندر سے ایک کانٹوں والی سی ہوتی ہے اس کا انہوں نے شکار کیا ہے اور اس کے بعد اس کا گوشت بنا کے یہاں پر اس کو لٹکایا جا رہا ہے خوش کرنے کے لئے اور اس کے بعد یہ لوگ اسے کافی دن تک یوز کرتے رہتے ہیں دوستو ہندو کمیونٹی کے ان لوگوں نے اپنے گھر کے اندر یہ دو عجیب قسم کے جانور غالباً یہ پگ ہیں اور یہ ان لوگوں کی پسندیدہ خوراک ہوتی ہے اس کا یہ لوگ گوشت بھی کھاتے ہیں ملین جا رہا ہے یہ کھاتا ہے ملین جا فوری کھانا کھائی کھول موسیقی یہ کیا چیز آپ نے ڈالی ہے یہ چول چاوال ہیں چاوال ہیں اچھا یہ چاوال کھاتے ہیں کھاتے ہیں چاوال اس کے لیوہا aumentar au کیا خوراک ہیں اس کے گنے مکہ ہیں پٹھے ہیں اچھا یہ انڈے بھی کھاتے ہیں اچھا یہ نکماد کے اندر یہ رحنا پسند کرتے ہیں اگر ان کا آپ شکار جب کرتے ہیں تو اس کو کیسے پکڑتے ہیں کچھا نال پکڑتے ہیں کتوں کے زریعے کے چل کو دوستو یہ دیکھیں یہ چاوال کھانا بھی پسند کرتے ہیں اور بھائی نے بتایا کہ یہ کماد کے اندر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے مالکی خامدہ سرداریا تو آپ ہندو کی ونیورٹی کے لوگ ہیں ہاں ہندو ہیں آپ ہندو ہیں تو آپ پوجہ بھی کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے آباد ہے آپ کی پیدایش ادھر کی ہے یہ جو پورا گاؤں ہے یہ سارا ہندو کیمیوٹی کا ہے ہندو ہے آپ کبھی انڈیا بھی کہیں آپ کو ہندی بولی آتی ہے نہیں آتی آپ کون سی بولی بولتے ہیں بوری کوم بوری آری ساری بوری یا کوم کی جو بولی ہے وہ بولتے ہیں تو آپ کا غزر بسر کیسا ہے یہاں پر کام کیا کرتے ہیں پرو جی کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں دو سے رہا ہے گیا مانوی سے کپانر ماجوگ دے ہیں کانکوڑ دین دے ہیں تڑالی میں دے ہیں مون جیلان دیتا اچھا یہ کام ہے آپ نزینگی سے خوش ہے آپ کو پاکستان میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نہیں تکلیف کو نہیں کسی نے کچھ تکلیف دیو نہیں دی پاکستان کے ساتھ آپ خوش ہے خوش ہوں اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے رشتے دار انڈیا کے اندر رہتے ہوں گے ہے گے نہیں انڈیا میں رہتے ہیں آپ کے رشتے دار نہیں ہے دوسرے آپ کے بوری ہیں ان کے رشتے دار ہیں ہاں آن جی آپ کا نام کیا ہے کیول ماہی جی کیول ماہی کیول ماہی تو آپ بھی بوری ہیں کتنے عرصے سے آباد ہیں اے ہم دلپ گہ میں اچھا آپ سب سے زیادہ کون سی خوراک پسند کرتے ہیں ہم جلا宮i میں ہم سمجھ نہیں لگ دو ہاں پر شاڈی ہوتی ہے تو شاڈی کے اندر کیا کچھ پکاتے ہیں آپ یہ گوشت پکان دے ہو کیسی کا گوشت بناتے ہیں چترہ چترہ نہیں یہ ابھی جو ہم نے دیکھا یہ جانور اس کا بھی گوشت بناتے ہیں اسے بناتے ہیں اور آپ کی اور جو رس VRWAJ ہوں یہ آپ پورا کرتے ہیں آپ پورا کرتے ہیں آپ Bahی بوری درواز پورا کرتے ہیں جو بوری کے رواز ہیں ہیں وہ پورا کرتے ہیں آپ پوجہ وغیرہ کہاں کرتے ہیں شادی میں پھیرے لگاتے ہیں تو اسی سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے دوستو اس گاؤں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت انجوائی کر رہے ہیں اور غالباً یہ کھیلنے والی جو گولیاں ہوتی ہیں دیکھاؤں 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 ہاںبارہ ہاںجی کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کئے نام ہے آپ کا ہاتھانائی ہاتھانائی آپ کی عمر کتنی ہے سو سال ہوگی سو سال آپ کی عمر ہے آپ کی پیدائش پاکستان کی ہے یا انڈیا کی ادھر کی ہے کیا کام کرتے ہیں آپ پوریا کر دے ہوں بس کوئی دو سیر چھے رفیشو کمان دے پھر دے زمین تا ہے کوئی نہیں آپ کی زمین نہیں ہے آپ کے کتنے بچے ہیں پانچ بیٹیاں کیا نام ہیں ان کے ایک دا لشڑی سونکی پیملی تلسی ہے اور بیٹے کتنے ہیں آپ کے ترائے بیٹے بیٹوں کے نام بتائیں لشیا را جو تو آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا الیدہ رہتے ہیں الیدہ آپ کو کھانے کے لئے نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے آپ لڑتی ہوں گے ہاں آپ کے کار دے کرے کا ساڑی کرے آپ کے خاند زندہ ہیں آپ کے خاند کا نام کیا ہے پیما آپ ہندو کمیونیٹی کے لوگ ہیں ہندو لوگ ہیں بوریا موسیقی اکیم روی دادوں دوستو ایک اور ہندو کمیونٹی کا یہ گھر ہے اور یہ اس کمرے کا اندور ہی منظر ہے کافی مضبوط یہ گھر بنایا ہے انہوں نے دوستو یہاں پر انہوں نے گھڑا رکھنی کی ایک جگہ بنائی ہے پانی کو تھنڈا رکھنے کے لیے پانی کو اس گھڑے میں رکھا جاتا ہے اور اس کو سائے میں رکھنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک کچھ مٹی کے ساتھ ایک جگہ بنائی ہے اور یہ یہاں پر ان کا کچھن ہے جہاں پر یہ لوگ روٹیاں اگرہ بناتے ہیں یہ چاروں طرف جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام گھر ہندو کمیونٹی کے گھر ہیں دوستو یہ یہاں پر انہوں نے اپنا پوجہ کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہے یہ یہاں پر پوجہ کرتے ہیں یہ ہر گھر کے اندر انہوں نے ایک موصوس جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر یہ لوگ پوجہ کرتے ہیں یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے بنایا ہے یہاں پر کھانے پینے کے برطا مگرہ بھی رکھے ہوئے ہیں ہاں جی بابا جی کیا حال ہے چنگا حال بابا چنگا حال بابا چنگا حال ہے ہکا پی رہے ہیں آپ ہاں ہکا پی رہے ہیں یہ ایک بابا جی ہیں جو ہکا نوش فرما رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے سامن یہ نام آپ کا کس نے رکھا تھا یہ باباپ نے رکھا ہے ماباپ نے آپ کا نام رکھا ہے تو آپ ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں ہندو لوگ بوریا بوریا آپ خورات کیا کھاتے ہیں بارلے بارلے سانے چھے بگیرہ کھاتے ہیں یہ جنگل سے شکار کر کے لاتے ہیں ہاں جنگل جنگل آپ کی عمر کتنی ہے عمر ماری سو سے اوپر ہے آپ کے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ کی کتنے بچے ہیں پانچ پتر ہیں ان کے نام کیا ہے ایک تو ایک اپنے بیجیرونام ہے ایک سدارہ ہے ایک منشی ہے ایک میوہ ہے پانچ بیٹے ہیں آپ کے ہاں پانچ بیٹے ہیں اور بیٹی بیٹی چن ہے ان کے نام کیا ہے ایک دو اپنے سناری ہے ایک دیوی ہے ایک ملک کی ہے تین بیٹیاں تین بیٹیاں پی آپ کی بیوی زندہ ہے نہیں پھوت ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے دو سا تین تہت ہو گیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں آپ بازو میند مونجری کرتے ہیں آپ بھی شکار کے لیے جاتے ہیں ماندہ موٹے جاتے ہیں مونٹے جاتے ہیں بندہ بودھا ہو گیا ہے آپ بڑے ہو گیا ہے سو سے زیادہ سال ہو گیا ہے آپ کی عمر کو ہاں جی پہلائے یہ بیجان کیشک کا گوشت کھا رہے آپ ایسوسور کا س Więc جو کانٹ سے surgیاں دوستو یہ ابھی تھوڑے دے پہلے ہم نے آپ کو جو جانوان دکھایا داپک یہ اس کا گوشت ہے یہ دکھائیں ذرا اس کا گوشت یہ لزیز ہوتا ہے یہ کہاں سے لے کر رہے ہیں چولستان سے چولستان سے دوستو یہ تمام کے تمام بچے پگ کا گوشت جس کو عام زبان میں سور بولا جاتا ہے یہ چولستان سے اس کا انہوں نے شکار کیا اور اس کا گوشت بنا کے یہ لوگ اسے کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کے لابے آپ اور کون کون سا گوشت کھاتے ہیں شے کا گو ہو گیا گلدڑ ہو گیا شے ہو گئی یہ تمام چیزوں کا گوشت کھاتے ہیں کہ ہو گیا جو نہیں ہے ڈالو ماشتون ہے ڈالو اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا کیا چیز ہے یہ والی گو ہے یہ والی سانہ یہ والی گو ہے اور یہ والا سانہ یہ سانہ ہے اچھا اس کا تیل بھی نکالتے ہیں سانڈے کا سانڈے کا تیل ہے اس کا تیل ہوتا ہے وہ کس کام آتا ہے وہ وہاں باستے ٹھیک ہوتا ہے رگڑ سگڑ لگ جائے موٹ ساگلتے گیر جائے تو وہ اندے باستے ٹھیک ہے وہ بھی رکھتے موسیقی دوستو یہ جانور دیکھیں یہ بھی ان لوگوں کی خوراک ہے دوستو یہ ایک جانور ہے جس کو سے بولتے ہیں یہ کانٹو مالا جانور ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم نے آپ کو جو گوش دکھایا تھا وہ اس ہی جانور کا ہے